بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عزیزو السلام علیکم ایک گائیڈ ٹو گیونگ فاسٹ ایڈ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں آج میں آپ کو ایک ایسا ٹاپک بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ثابت رہے گا دوستو آج میں آپ کو بجلی کا کرنٹ جب لگتا ہے نا اس کے بارے میں اہم علومات دینے جا رہا ہوں الیکٹرک شاک الیکٹرک کرنٹ یعنی کہ بجلی کا کرنٹ جب لگتا ہے تو گھر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انسانی جسم بجلی کے کرنٹ لگنے سے در جزل صورتوں میں جلنے سے متاثر ہو سکتا ہے بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ لگنے سے اور ایسی دھاتی شائے میٹل جس کو چھونا جس میں کرنٹ کی روح آ چکی ہو گھرے لو عام استعمال کی شائے میں خرابی کی بنا پر کرنٹ لگنا مثلاً استری ہیٹر پنکھا ائر کولر وغیرہ بجلی کے موٹر میں ویرنگ حال سے ویر سپلائی کے تمام سامان میں کرنٹ آ جاتا ہے جسم کے جس حصے پر بجلی کا کرنٹ لگتا ہے وہ جگہ جل کر گہرا زخم بن جاتا ہے جس میں کرنٹ داخل ہونے کے بعد عموماً جوڑ والی نرم جگہ سے پہر نکلنے کے اندر میں مزید زخم بناتا ہے یہ زخم بغل کینی کولے کے سامنے کی طرف سے ہوتے ہیں بجلی کا کرنٹ تقریباً تمام جسم سے گزرتا ہے اس لیے وہ جسم کے آزا، آساب اور نظام دوران خون کو کافی نقصان پہنچاتا ہے خون کے سرخ ذرات کو نقصان پہنچنے کی بنا پر سانس پھول جاتا ہے دل زور زور سے دھڑکتا ہے گبرار تاری ہوتی ہے جس سے مریض شاک یعنی کہ بھی ہوش ہو جاتا ہے مریض کے جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کام پھتے ہیں جس میں بہت زیادہ سکاہ ہاتھ محسوس ہوتی ہے بجلی کا زیادہ کرنٹ لگنا خطرناک ہوتا ہے مریض بری طرح سے جھلس جاتا ہے بعض دفعہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے دل کے فیل ہونے سے فوری موت واقعہ ہو جاتی ہے بعض دفعہ مریض بعد میں زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے مر سکتا ہے اس لیے مکمل احتیاطوں اور فوری علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور بجلی کا کرنٹ لگنے کا علاج آپ خور سے سنیں نمبر ایک پہ ہے اگر معمولی کرنٹ لگے تو درد کے لیے کوئی میڈیسن مثلا بروفن اینسیٹ ڈیکلوران فلوجین ڈولو کے ذریعے موں کے ذریعے استعمال کیا جائے مرہم لگا کر پٹی کی جائے جلنے کی صورت میں کوئی بھی انٹی سیپٹیک کریم یا مرہم ضرور لگائی جائے تاکہ زخم والی جگہ نرم پڑ جائے نرم پڑ جانے سے درد میں کمی واقعہ ہوتی ہے سادہ انٹی سیپٹیک پٹی کرنے سے خوشک ہونے پر زخم کی جلد اور ازلات مزید اکڑ جاتے ہیں درد ہونے لگتا ہے بزریہ دہن انٹی بائیو ٹیک میڈیسن مثلا کیپسول اماکسل کوٹرم ٹیبلٹ سیپٹران ٹیبلٹ ایمپی کلاکس کیپسول وغیرہ وغیرہ استعمال کیے جائے اور اگر قدر زیادہ کرنٹ لگنے سے یعنی کہ معمول سے زیادہ کرنٹ لگنے سے جل جائے تو درد کے لئے کوئی ایک ٹھیکہ مثلا نیول جین میگنو پیرول وغیرہ گوشت یا جلد میں لگایا جائے جبکہ ڈیکلوران کیٹ اف لیم ڈیکلو فینک سوڈیم ڈیوو میٹسین کو گوشت میں آئی ایم درد کی کمی کے لئے لگا سکتے ہیں انٹی سیپٹیک کریم مرہم ویزلین گز لگا کر پٹی کی جائے بزریہ دین اچھا انٹی بائیوٹیک مثلا اماکسل آگمنٹن بیلو سیف وغیرہ جیسے انٹی بائیوٹیک مال کے جائے بجلی کا کرنٹ معمول سے زیادہ لگنے زخم بڑھنے پر ٹیٹنس کی روک تھام کے لئے ڈیکہ ضرور لگایا جائے اور اگر شدید کرنٹ لگنے سے جل جائے تو درج زیل اقدامات کیا جائے یعنی کہ یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ کرنٹ لگے انسان جیسے بھی ہوش ہو جاتا ہے ہوش بھی نہیں آتا تو اس میں کیا علاج کرنا چاہے بجلی کا کرنٹ لگنے سے جسم پلازما کی مقدار کو متوزن کیا جائے یعنی کہ پلازما ختم ہو جاتا ہے انسان کو فورا پلازما لگایا جائے جس سے انسان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور یہ کام جو ہے نا ہمارا گھر میں نہیں ہوتا آپ لوگوں کو بالکل ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا اور دوستو اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دبائیں آپ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں اور لائکس بھی کریں آپ کے یہ کمنٹ شیئر اور لائک کرنے سے جو ہے نا ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری حوصلہ افضائی سے ہمیں بہت جوش ملتا ہے اور ہم آپ کی خدمت میں اور مزید اچھے اچھے ویڈیو لائیں گے انشاءاللہ